الحمدللہ الولی الحمید خلق الخلق ورزقهم وعافاهم وحداهم لما يصلحهم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو ملک السماوات والارد یحی ویمید وہو علا کل شیئ قدیر تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو مدد کرنے والا اور قابل تعریف ہے اس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو رزق دیا اور ان کو آفیت دی اور ان کو ہدایت دی اس چیز کی جس میں ان کی اصلاح ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لئے ہے وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے قرآن مجید میں نوے سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر آیا ہے سورة النحل کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالی صبر کرنے کا حکم دیتے ہیں وَسْبِطْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور آپ صبر کیجئے اور آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی صبر کر سکتے ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں لیکن یہ حکم پوری امت کے لئے ہے جب بھی حالات تنگ ہوں پریشان کن ہوں جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دل زخمی ہے ہر دل پریشان ہے ہر آنک آنسو بہا رہی ہے جو بھی اس وقت مسلمانوں پر ظلم سے تم ہو رہا ہے تو ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے اس میں بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہی رہنمائی ملتی ہے کہ ایسے تکلیف دے حالات میں انسان سب سے پہلے سبر سے کام لے وَسْتَعِنُوا بِسْسَبْرِ وَسْسَلَاتِ اور دوسرا کام ہے نماز اللہ کی طرف رجوع اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو نماز پڑھنا شروع کریں پابندی کریں اور اگر آپ پابندی کرتے ہیں تو پھر تحجد بھی پڑھنے شروع کریں خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ یود بہت پریشان ہیں بچے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا کیا پیوچر ہے بات یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے لئے تو پیدا ہی نہیں کیے گئے اللہ تعالیٰ کے رزیق اس دنیا کی حقیقت اور حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تو اگر مچھر کا پر انسان سے چلا جائے تو کیا ہوگا آپ اس پر افسوس کریں گے یا اس کے پیچھے اپنی جان بلا دیں گے مسلمانوں میں سے تو ہر مسلمان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے اور شہید کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ اس کو کیا نہ کہو مردہ تم سمجھتے ہو کہ وہ مر رہے ہیں وہ ڈینڈ ہیں نہیں ہے کیا ہے نہیں ہے وہ کیا ہے زندہ ہے بس زندگی کی نویت بدل جاتی ہے ایک یہ زندگی ہے جو ہم جی رہے ہیں اور ایک وہ زندگی ہے جو شہید جیتے ہیں کونسی زندگی زیادہ افضل ہے تو پھر غم کس بات کا پھر غم کس بات کا پریشانی کس بات کی پریشانی اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب انسان دنیا سے زیادہ محبت کرتا ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی دنیا کا کوئی نقصان ہو گیا تو بس اس کے پاس کچھ بھی نہیں مومن کو تو ایک کانٹا بھی چپتا ہے تو اس کے لئے کیا ہے ہے اجر اس کے گناہ جھڑتے ہیں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں تو پھر کانٹا چپے تو کیا کرنا چاہیے سبر کرنا چاہیے یہاں اللہ سبحانو تعالیٰ فرما رہے ہیں وصبر سبر اختیار کرو سبر اختیار کرنے والے بنو سبر پر استقامت اختیار کرو لیکن سبر بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے جب انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے وصبر وما سبرکا الا باللہ اور جان لو کہ یہ سبر تمہیں اللہ ہی کی طرف سے عطا ہونا ہے تو یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے اور اس آیت مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ سبر کرو دوسری بات یہ کہ جو سبر کرنا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی سبر دیتا ہے یعنی آپ سبر کرنے کا ارادہ کریں کسی بھی تکلیف کسی بھی مشکل پر کیونکہ دنیا جائے ہو یہ ایک امتحان کی جگہ ہے تو امتحان چھوٹا ہو یا بڑا امتحان ہی ہوتا ہے اس کی ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو پریشانی ہوتی ہے غم ہوتا ہے فکر ہوتی ہے بچینی ہوتی ہے استراب ہوتا ہے تو ایسے موقع پر پھر کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو ٹال تو نہیں سکتے جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اس کے جانے کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اگرچہ کوئی مسئیبت ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہر مشکل جو ہے ایک وقت چلی جاتی ہے لیکن پھر انسان کیا کرتا ہے عجر پا لیتا ہے کون جو سبر کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام ہم اللہ کے ازن کے بغیر نہیں کر سکتے دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کے ازن کے ساتھ ہی ہوتا ہے اگر ہم سبر کرنا چاہے تو ہمیں اللہ تعالی سے مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں سبر عطا کرے وہ کونسی دعا ہے سبر کی ربنا افرغ لینا سبرم و ثبت اقدامنا و انصرنا علا القوم الكافرین اے ہمارے رب ہم پر سبر انڈیل دے ایک ہوتا ہے نا آپ شاور کے نیچے نہ آتے ہو رہے کوئی بارٹی پوری اوپر آپ کے ڈال دیں تو یہ افرغ ہوتا ہے یعنی پورے کا پورا ہمارے اوپر ڈال دیں یعنی ہمیں مکمل سبر عطا کر دیں و ثبت اقدامنا اور ہمارے قدم جمع دیں یعنی اس سبر پر بھی جمع دیں اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی جمع دیں اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سبر اللہ ہی سے مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی سبر نہیں دے سکتا ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی تکلیف آتی ہے ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگوں سے بیک کرتے ہیں کہ کوئی ہماری بات سن لے کوئی ہمیں دلاسہ دے دے ٹھیک ہے وہ بھی ایک ضرورت ہے لیکن لوگ ہمارے لئے کچھ کر نہیں سکتے آج کل ہر شخص پوچھتا ہے ہم کیا کریں کیا کر سکتے آپ سوچیں سارے مل کے بھی سوچیں تو کچھ سمجھ تو نہیں آتی تو اللہ سبحانو تعالی ہی انسان کو ہر چیز دے سکتا ہے جو وہ مانگتا ہے اور اسی کے در پہ جانا چاہیے کیونکہ ہر انسان اللہ کا محتاج ہے کوئی بندہ ایسا نہیں کہ جسے اللہ کی ضرورت نہ ہو ہمیں سے ہر بندے کو ہے اور یہ بھی کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر بھی نہیں ہوتا ہمارے اس زندگی کے لئے کسی بھی چیز کی جو ہمیں ضرورت ہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز وہ ساری کی ساری کہاں سے پوری ہو سکتی ہے اللہ سے جب ہم بندوں سے توقعات رکھتے ہیں اور بندوں کے پیچھے جاتے ہیں کہ وہ ہماری ضروریات پوری کرے پھر کیا ہوتا ہے مایوسی وہ ہماری توقعات پر پورے نہیں اترتے تو ہمیں اپنے رنج اور غم اور دکھ کی فریاد کس سے کرنی چاہیے اللہ سبحانو تعالی سے کرنی چاہیے انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ رہا ہے سورة القصص میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات بہت تفصیل سے بیان ہوئے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر قدم پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے اللہ مجھے سیدھا رستہ دکھا میں کہاں جاؤں اللہ مجھے جو خیر بھی تو دے میں اس کا مہتاج جب دعا کی قبولیت کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے جو ازان کے بعد مانگی جاتی ہے جو تحجد کے وقت مانگی جاتی ہے جو قرآن پڑھنے کے بعد مانگی جاتی ہے جو فرض نماز کے بعد مانگی جاتی ہے بلکل صحیح ہے یہ قبولیت کے عوقات ہیں لیکن دعا کی قبولیت میں ایک اور بڑی اہم چیز ہوتی ہے اور وہ کیا ہے اللہ سے اپنا حال بیان کرنا جیسے ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا کیا کہا انہوں نے کیا مانگا کچھ کچھ مانگا تھا صرف اپنا حال بیان کیا تھا اللہ میں بہت دکھی ہوں میں بہت پریشان ہوں میں جو بہت سخت تکلیف ہے میرے لئے بہت مشکل ہو گئی ہے بہت لمبی ہو گئی ہے بیماری یعنی اپنا حال بیان کیا تو اللہ سبحانہ تعالی نے کیا فرمایا فستہ جب نہ لہو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا اپنا حال بیان کیا تھا لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنت من الظالم یا اللہ میرا حالی میں نہیں ظلم کی اپنی جان پہ تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا فستہ جب نہ لہو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے مشکل میں صبر کے ساتھ ساتھ اپنا حال اللہ سے بیان کریں کوئی انسان ہمیں ہرٹ کرے کوئی دکھ دے کوئی تکلیف دے کوئی بچہ پریشان کرے کوئی دنیا کے حالات کوئی ملک کے حالات یعنی جتنی بھی تکلیف ہیں انسان سوچ سکتا ہے ہزبن کی طرف سے کوئی بات ہرٹ کر گئی ہے ساس نے کچھ کہہ دیا ہے بچے بات نہیں مانتے کوئی بزنس میں خلل آ گیا ہے کوئی بھی چیز جو انسان کے لیے دکھ تکلیف پریشانی کا باعث بنتی ہے تو کیا کرنا چاہیے اللہ سبحانو تعالی کی طرف رجوع کر کے اپنا حال بیان کرنا چاہیے اس کے آگے رونا چاہیے تنہائی میں رونا چاہیے اکیلے میں رونا چاہیے اور اگر کوئی آنسو نہیں بھاتا تو اس کا دل سخت ہے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ دعا مانگتے ہوئے ہم نے کتنے آنسو بھائیں کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جب کوئی تکلیف ہوتی ہے ان کو تو ان سے کہا جاتا ہے دعا کرو تو کہتے ہیں بہت دعائیں کی لیکن کیسی دعائیں کی ہیں غافل دل سے یا سچے دل سے کیونکہ بہت دفعہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے دماغ پتہ نہیں کیا کچھڑی پک رہی ہوتی ہم اور اور باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ سے سوال کریں اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے کتنی دعائیں کی ہیں رو کر آنسو بھا کر سسکیاں بھر کے زور سے بھی اللہ کو پکارا آہستہ ایسا بھی پکارا بول کے بھی پکارا ہے دل ہی دل میں بھی پکارا ہے ہو نہیں سکتا کہ پھر آپ کی دعا قبول نہ ہو تو بہرحال صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اور صلات کا ایک معنی دعا بھی ہوتا ہے اسے لئے صلات کو پریئر بھی کہتے ہیں تو دعا کے ساتھ صبر اور نماز یا صبر اور دعا کے ساتھ مدد مانگے کس پہ مشکل حالات پہ اور اگر آپ صبر کریں گے تو صبر نصف ایمان ہے ابن مسود کہتے ہیں ال ایمان نصفانی نصف صبر و نصف شکر ایمان کے دو حصے ہیں آدھا حصہ ایمان کا صبر ہے اور باقی آدھا ایمان اللہ کا شکر ادا کرنا ہے یعنی یہ دو کام بندہ کرتا رہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے اور صبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک توفہ ہے جو کسی بندے کو عطا ہو جاتا ہے یعنی وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّا کہ آپ کا صبر بس اللہ کی مدد صحیح ہوتا ہے گویا اللہ کی طرف سے ایک توفہ ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر کوئی وسیع تر نعمت نہیں دی گئی یعنی کہ کسی شخص کو صبر سے بڑھ کر کوئی نعمت اتا نہیں ہوئی جس کو صبر کرنا آگیا وہ بہت رچ انسان ہے بہت خوش قسمت انسان ہے کہ اللہ نے اس کو بہت بڑا توفہ عطا کیا ہے کیونکہ صبر جنت میں لے جانے والی صفت ہے یعنی اگر آپ کو صبر مل گیا دکھ پر تکلیف پر تو دکھ تکلیف کے وجہ سے گناہ بھی جڑیں گے عجر بھی ملے گا اور بالاخر اس صبر کی وجہ سے آپ جنت میں بھی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تو پھر یہ بہت بڑی نعمت ہوئی نے جو توفیق ہو گئی یعنی لوگ جب جنت میں جا رہے ہوں گے تو آپ جانتے ہیں کہ کونسی خوبی ان کو جنت میں لے جائے گی صبر کرنے کی عادت لوگوں کی باتوں پر لوگوں کی عذیتوں پر خوف پر غم پر بھوک میں پریشانی میں بیماری میں دکھ میں قرآن مجید میں آتا ہے اُلَائِكَ يُجْزَوْنَا الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا یہی لوگ ہیں جو اپنے صبر کے بدلے جنت میں بالاخانے دیے جائیں گے یعنی بہت اونچی بلند مارتے ہیں اور وہ اس میں دعا خیر اور سلام سے استقبال کیے جائیں گے اور انہیں کیا کہا جائے گا سلام علیکم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَا عُقُبَدَّار سلام ہو تم پر اس صبر کے بدلے جو تم نے کیا اور پھر جنت میں جب جائیں گے تو ان مزید نعمتیں ملیں گی وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وہ ان کے صبر کی وجہ سے ان کے بدلے میں جنت اور ریشم اتا کرے گا تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جنت کی نعمتیں کس کے بدلے میں ملتی ہیں صبر کرنے کے بدلے میں ملتی ہیں اب صبر کا مطلب کیا ہے صبر ہوتا کیا ہے یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ صبر کے بڑے فائدے ہیں لیکن صبر کا مطلب کیا ہے صبر کا مطلب ہے حبز روک لینا جیسے سانس روک لیتے ہیں نا تو سانس باہر نہیں نکالتے اسی طرح خود کو روک لینا اپنے آپ کو سنبھال لینا کسی چیز سے بچ جانا یہ سب صبر ہے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں صبر یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کوئی شکوہ شکایت نہ کرے اور نہ ہی گھبراہت ظاہر کرے یعنی کام ڈاؤن ہو جائے بری خبر سنی ہے ہائے ہائے نہ بچا دے کوئی تکلیف آئی ہے تو چیخ چلا کے نہ کام کرے بلکہ حد تلوسہ اس کو پی جائے کنٹرول کرنے کی کوشش کرے یعنی جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ہو نہ اللہ کی نہ بندوں کی پھر گھبراہت سے یا پینک ہونے سے رک جانا بلکہ دوسروں کو بھی کام ڈاؤن کرنا صبر سے کام یہ کنٹیجیس ہوتا ہے ایک روتا ہے تو دوسرے کو بھی رونا آ جاتا ہے ایک چیخیں مار رہا ہے تو دوسرا بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو اس میں انسان کو سنبھل کر دوسروں کو بھی خاموش کرانا چاہیے جزا فضا سے رک جانا اور کسی قسم کی بچینی اور اپنی حرکات اور سکنات پر تاری نہ ہونے دینا یعنی اگر کوئی بیمار ہو گیا تو ہر میں دور دور سے مچھی آواز ہے ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا یہ کیوں ہو گیا کوئی فوت ہو گیا تو اس وقت آئے کہاں چلا گیا اب میں کب دیکھوں گی کیا ہوگا اس طرح کے جملے نہیں بولنے چاہیے کیا ان باتوں کے کرنے سے کوئی بیماری چلی جاتی ہے یا کوئی مرنے والا واپس آ جاتا ہے کچھ بھی تو نہیں ہوتا پھر علماء صبر کی چار اقسام بتاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے اللہ کی اطاعت پر صبر گناہوں پر صبر تکلیف دینے والی تقدیر پر صبر لوگوں کی عذیتوں پر صبر اللہ کی اطاعت پر صبر کا کیا مطلب ہے کہ ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو عبادت پر جمعے رکھنا اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل روزہ رکھنا ہے روزہ جو ہے وہ صبر کی ٹریننگ ہے اور پھر صبر استقامت کے معنوں میں بھی یعنی جو عبادت آپ کرتے ہیں ان پر آپ کیا کریں جمع رہیں قرآن مجید میں آتا ہے فَابُدْهُ وَسْتَبِرْ لِعْبَادَتِهِ وَسْبِرْ نہیں کہا وَسْتَبِرْ اور عربی کا قائدہ ہے کہ یہ ہے کہ جب کسی فیل کے اندر غروف کی زیادتی ہو جاتی ہے تو معنی میں بھی شدت آ جاتی ہے پس آپ اسی کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر خوب جمع رہیں صرف جمع رہیں نہیں خوب جمع رہیں یعنی یہ نہیں کہ کبھی کچھ پڑھ لیا کبھی کوئی نفل پڑھ لیے کبھی چھوڑ دیے نہیں جمع رہیں کیونکہ بعض وقت انسان تھکاوت محسوس کرتا ہے یا کوئی اور ٹیمٹیشن ہوتی ہے تو ایسے تمام مواقع پر انسان جو کرنے کا کام ہے وہ کرتا رہے بعض وقت لوگوں کی باتوں سے ہم اپنی عبادت کم کر دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو صبر اور استبر یعنی اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس عبادت پر جمعو کیونکہ عبادت پر جمع کے رہنا ایک مشکل کام ہے لیکن آپ اللہ سے مدد مانگے گے تو آسان ہو جائے گا اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کی مٹھاس محسوس کرنے لگیں مثلا اگر آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کی عادت نہیں نا اور آپ سے کہا جائے کہ روزانہ ایک سپارہ پڑھا کریں کیا ہوگا کوئی پڑھا ہی نہیں اب آپ کہتے سپارہ شروع کرو نہیں آپ شروع میں پڑھیں گے اٹھک کے پڑھیں گے آپ کو نید آئے گی آپ کا دل گبرائے گا آپ تکلیف سے گزریں گے لیکن اگر آپ جمع رہے تو کیا ہوگا ایک دن آپ کی فلوینسی بھی زیادہ ہو جائے گی روانی زیادہ ہوگی اور آپ اس کے پڑھنے میں لذت محسوس کریں گے آپ کا دل سکون میں آ جائے گا آپ کہیں گے کہ اچھا کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ زیادہ قرآن پڑھو کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں جبکہ ہمارے اسلام جو تھے ان کے وقت میں اگر برکت نہیں ہوتی تھی تو وہ قرآن کا دوز زیادہ کر دیتے تھے اور وقت میں برکت ہو جاتی تھی لیکن ہم جب کوئی تکلیف آتی ہے مشکل آتی ہے تو عبادت کی طرف جانے کی بجائے اور دنیا کی طرف چل پڑتے ہیں مال میں چلتے ہیں وہاں دل بیل آتے ہیں کسی پارٹی میں چلتے ہیں لوگوں کو گھر بلا لیتے ہیں یعنی اپنے آپ کو بھلا رہے ہوتے ہیں اور جب لوگ چلے جاتے ہیں جب گھر واپس آ جاتے ہیں شاپنگ سے تو پھر دل ویسے ہی ہو جاتا ہے لیکن جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت تو تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے ختم ہونے کے بعد آپ کا دل قرار میں آ چکا ہوتا ہے تو عبادت پر صبر کرنا کیا ہے جیسے پانچوں نمازوں کے لیے سخت اردی کے موسم میں وضو کرنا یہ صبر کا کام ٹھہر کے نماز پڑھنا جلدی نہیں کرنا ٹھہر کے نماز پڑھنا یہ صبر ہے نماز کے اندر اذکار کرنا دعائیں کرنا اسی طرح نماز کے بعد نماز کے بعد کے اذکار کے لیے جائے نماز پہ بیٹھنا بہت سے لوگ ایک در آپ سلام پہ رہے ہیں تو دوسری در آپ سے جائے نماز لپیٹھ رہے ہوتے ہیں ایک سیکنڈ نہیں بیٹھتے نماز کے بعد انہیں کبھی بچے بلا رہے ہوتے ہیں کبھی انہوں نے کچھن میں جانا ہے کبھی کچھ کرنا ہے دو منٹ آٹھ ہیر جاؤ کچھ نہیں ہوتا پرشتے تمہارے لیے دعائیں کرنے لگیں کیونکہ وضو کی حالت میں جب تک بندہ نماز کے بعد مسئلے پہ بیٹھا رہتا ہے پرشتے دعائیں کرتے ہیں اللہم اخفر لہو اللہم ارحمہو اللہ اس کو بخش دے اللہ اس پر احمد فرما وہ دعائیں نہیں لینے وہ دعائیں لینے کے لیے کچھ دیر ادھر رک جایا کریں پھر آپ دیکھئے کہ روزانہ کی تلاوت کا وقت مقرر کرنا اس کی پابندی کرنا یا ٹارگٹ سیٹ کرنا اور اس کو میٹ کرنا پھر رمضان کی روزے رکھنے کے لیے سبر اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ نفلی روزوں پر بھی سبر پھر اسی طرح ایک اور سبر کا امتحان ہوتا ہے عبادات میں اور وہ ہوتا ہے گھر والوں کو ساتھ لکھ کے چلنا آپ بچوں کو اٹھاتے ہیں فجر کے لیے اٹھو نماز پڑھ لو اٹھو نماز پڑھ لو وہ نہیں پڑھتے آپ کہتے ہیں نہیں پڑھتے تو سوئے رہے ہیں میں تو اپنی پڑھنے لگے آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنی نماز شروع کر دیتے ہیں اور ان کی نماز رہ جاتی ہے کیونکہ آپ نے سبر نہیں کیا آپ سبر سے کام لیتے دوبارہ چلے جاتے چلو تھوڑے آپ کی طرح اول وقت نہیں اٹھتے تو کم از کم آخر وقت میں اٹھ جائیں لیکن ان کی نماز تو نہ جائیں کیونکہ قرآن مجید میں جو حکم ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وَأْمُرْ أَحْلَقَ بِسْصَلَاتِ کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے وَسْتَبِرْ عَلَيْهَا خود بھی اس پر جمع رہیے یعنی انہیں بار بار یاد دہانی کراتے رہے کہ ایک نماز ختم ہو تو اگلی نماز کا ٹائم ٹیبل دیکھیں کہ انہوں نے کہیں جانے کا تو نہیں پلان کیا ہوا اچھا آپ لوگوں کے جانے کا پروگرام ہے تو آپ کی نماز نہ ہوگی اچھا کہ اس مسجد میں گئے تھے یعنی اس طرح ان کی نمازوں کا بھی خیال رکھیں صرف خود ہی نماز نہیں پڑھتے رہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پر کیسے صبر کرتے تھے کوئی مثال یاد ہے کیا ہوتا تھا ان کے ساتھ تحجد میں کیا ہوتا تھا ان کے پاؤں سوچ جاتے تھے اتنا لمبا قیام کرتے تھے ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم کبھی ایک ٹانگ پر کھڑے ہوتے ہیں کبھی دوسری پر کھڑے ہوتے ہیں گھر میں تو خیر آرام سے بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ کل وہ اللہ پڑھ نہیں ہوتی ہے تو بس صرف ترابیوں میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ بعض وقت آپ کے سامنے ایسے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ مسلسل ہل رہے ہوتے ہیں کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی کیونکہ وہ بچین ہو رہے ہوتے ہیں یہ صبر نہیں صبر یہ ہے کہ نماز میں ساکت ہو کے کھڑے تو ہمیں عبادات میں صبر اختیار کرنے پر مثالیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی لہٰذا آپ اس کا مطالع ضرور کریں کوئی نہ کوئی سیرت کا کورس کریں بخاری شریف کا کورس کریں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ایک مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہمارے پیارے رسول کیسے تھے اور ہمیں کس طرح کی زندگی بسر کرنی ہے اگر ہمارے دل میں تھوڑی سی بھی خواہشہ کے قیامت کے دن ہم آپ کی شفاعت حاصل کر سکیں آپ سے ملاقات کر سکیں آپ کے مجلس میں بیٹھ سکیں دوسری چیز ہے اللہ کی نافرمانی پر صبر انسان کے اوپر دو دشمن مسلط ہیں ایک اس کے اندر ہے ایک اس کے باہر ہے اندر والا اس کا نفس ہے اور باہر والا شیطان مردود ہے اندر سے بھی وسوسے اٹھتے ہیں اور باہر سے بھی اندر آتے ہیں اور وہ دونوں مل جائیں تو گناہ پر انسان اور پکا ہو جاتا ہے تو اس لیے اللہ کی نافرمانی سے رکنا بھی ہم سے صبر کا تقاضی کرتا ہے چاہے دل کتنا بھی چاہ رہا ہو بڑا دل چاہ رہا ہے کوئی میوزک سنیں کوئی ڈراما دیکھیں کوئی سوشل میڈیا پر ٹک ٹاک دیکھیں اور پھر جب شروع ہو جاتے ہیں تو بس دیکھے چلے جاتے ہیں دیکھے چلے جاتے ہیں دیکھے چلے جاتے ہیں اس کا وقت بھی لیٹ ہو جاتا ہے کیا یہ اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے اپنے آپ سے پوچھا کریں نہیں یہ تو نہیں تو پھر رک جائیں بس دیکھے سٹاپ اٹ اپنے آپ کو خود سٹاپ کیا ٹھیک ہے کوئی کام کے چیز ہو تو اور بات ہے لیکن وقت کا حساب ہوگا کہ کوئی نہیں ہوگا کہ اپنی زندگی اپنی جوانی کہاں گزاری ہوگا نا اب کتنے بچے ہیں جو یوتھ ہماری جو ہے ان کی راتیں کیسے گزر رہی ہیں کیا کرتے ہوئے گزر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ نیٹ فلیکس پہ یوٹیوب پہ اور کیا دیکھ رہے ہیں کیونکہ نفس کی خواہشات بے لگام ہو چکی وہاں باپ کا سمجھانا کوئی اثر نہیں کر رہا اور خود ان کے اپنے اندر ایسا کوئی ہے ہی نہیں سبر کا مادہ کیونکہ وہ ایسے دور میں پیدا ہو گیا ہے کہ جہاں ہر چیز ایک کلک پر ہو جاتی تو سبر کرنا اور مشکل ہو گیا ہے تو اللہ کی نافرمانی کے وقت جب اللہ کی حدود ٹوٹ رہی ہو یا حرام کام ہو رہے ہو تو اس وقت ایسے حرام کام اسے بچنا اور ان سے پیچھے ہٹ جانا یہی سبر ہے اور اگر اپنے دل میں نافرمانی کی سوچ آئے تو اس سے اپنے آپ کو خود کو روک لینا چاہیے اپنی خواہشات کو لگام دینی چاہیے حرام چیزوں سے خود کو روک کر رکھنا چاہیے اور گناہ سے رکنے پر بھی جو سبر ہوتا ہے اس کی بھی ایک لذت ہوتی ہے گناہ کرتے وقت لذت ہوتی ہے بعد میں کیا ہوتا ہے پر اگر ایڈ مثلا آپ کسی کی عبت کر رہے ہیں اس وقت کیا ہوتا ہے جب کر رہے ہوتے ہیں کیسا سکون اور کیسا مزہ اور کیسی خوشی ہو رہی ہوتی ہے اچھا تھوڑی سی اور باتیں پتا چلے کسی کے بارے میں اچھا اور بلکہ ہمارا تھی تقیہ کلام بن چکا اور سناو کیا حال چاہ لیں سب ٹھیک چل رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے یعنی جو باتیں ٹھیک نہیں ہیں وہ مجھے بتاؤ بغیر کسی مقصد کے تو اس لیے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کام کے کرنے میں فائدہ اور کس کام کے کرنے میں نفسان ایک ہے وقتی لذت گناہ میں وقتی لذت ہوتی ہے لیکن بعد میں ریگریٹ پریشانی اور پھر خواب پریشان کن آتے ہیں اور انسان بچین رہتا ہے لیکن جب انسان اس گناہ سے رکھتا ہے تو اس وقت تکلیف ضرور ہوتی ہے لیکن بعد میں انسان کو ایک ایسا سکون آتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی خاطر روک لیا اللہ کی حدیں پار نہیں کی مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں کچھ پڑھ رہے ہیں کمپیوٹر آپ کے سامنے کلا ہوئے ہیں کہ اچانک کمپیوٹر کی سکرین پر کوئی شخص آپ کو پیغام بھیج رہا ہے کہ اس شخص سے بات کرو جس سے بات کرنا حرام بسلا ایک لڑکی کا ایک غیر مرد سے خضول باتیں کرنا ضرورت کی بات کر سکتی ہے لیکن غیر ضروری باتیں کرنا ہسی مزاگ کرنا اور اب تو افسوس یہ کہ بعض خواتین شادی شدہ ہو کر دوسرے مردوں سے تعلق رکھے کیونکہ ایسے مسائل سامنے آتے رہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کیا جسٹیفکیشن دے سوائے اس کے کہ وہ جس وقت وہ چیٹ ہو رہی ہوتی یا باتیں ہو رہی ہوتی اس میں مزا آ رہا ہوتا اور کتنی ہی لڑکیاں ان کی زندگی جہنم بنی ہوئی ہے کہ ان کے مرد از رات گھر میں آ کر بھی لڑکیوں سے چیٹنگ کرتے رہتے ہیں دفتروں میں تو کاری رہے ہوتے ہیں گھر آ کر بھی نہیں رکھتے پھون نہیں چھوڑتے انہی سے باتیں باتیں کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ایک بچی بچاری اتنی نیک بچی تھے میں بتا نہیں سکتی مجھے اس قدر افسوس ہوا اس نے مجھے میسج کیا اور بتایا کہ اس طرح میری شادی ہوئی اور شادی کے بعد میرے ہزبن نے یعنی مسلسل ان کا بطیرہ یہ رہا کہ مجھ میں دلچسپی کم اور لڑکیوں میں زیادہ اور پھر وہ اس حد تک بڑھ گئی کہ مجھ سے اب بیزاری ہے ان کی نہ بچی کو توجہ دیتے ہیں نہ مجھے توجہ دیتے ہیں رات کو بستر پر بھی آتے ہیں تو دوسری طرف مو کر کے اس وقت تک موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور اپنی ورزی کی چیزیں کرتے رہتے ہیں جب تک نیند نہیں آتی کہتی کہ مجھ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا اور یہ ایک بچی نہیں ایسی کئی بچی آپ نے مسائل شیئر کرتی ہیں کہ ہزبن ان میں دلچسپی نہیں لے رہے اور ہون پر دوسری لڑکیوں کے ساتھ زیادہ انگول اور پھر ایک وقت میں ایک لڑکی سے نہیں کئی کئی لڑکیوں سے تو اب آپ خود سوچئے کہ قصور صرف ہزبن کا ہی نہیں ہے قصور ان لڑکیوں کا بھی ہے جنہوں نے صبر نہیں کیا اور خواہشات کو بے لگام چھوڑ دیا اور حرام ریلیشنشپ میں چلے گئے تو صبر کیسے کرے انسان گناہ کے موقع پر یہ سوچے کہ اللہ دیکھ رہا ہے یعنی اس موقع پر خود کو یاد کرانا چاہیے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں پھر یہ کہ اس گناہ کی لذت وقتی ہے لیکن اس کی سزا بہت سخت ہے میرے اندر وہ حمد نہیں کہ میں وہ سزا بہت سکوں اور پھر یہ کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی نہیں ہوگا اور اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو میرے پاس باقی کیا بچتا ہے پھر کوئی ہے جائے پناہ کوئی ہے جائے امان اور پھر اپنے آپ کو کہیں کہ گناہ سے رکھ کے رب مجھ سے راضی ہو گیا خوش ہو گیا تو پھر رب کے انعامات ہیں اس صبر کے بدلے جو میں کروں گی لہٰذا ایسے سب کانٹیکٹس کو بلوک کر دیا جائے کہ جن کا ایک میسیج آتا ہے اور انسان سب کچھ بھول کے پھر ان کے ساتھ وقت گزارنے شروع کر دیتا ہے ایسی فون کالز کو بلوک کر دیا جائے جن کو اٹینڈ کر کے آپ ہسی بزاک شروع کر دیتے ہیں اور غیر شرعی باتیں کرتے ہیں جن کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہوئی چاہے آپ اپنے آپ کو کتنی مرضی جسٹیفیکشن دیں فلاں کو میں نے بھائی بنایا ہوا ہے فلاں کو میں نے بیٹا بنایا ہوا ہے کون ہیں یہ بیٹے اور کون ہیں یہ بھائی جن کو اللہ نے آپ کا بیٹا نہیں بنایا یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سب بندوں کو نئی بھی پتا تو اللہ کی نگاہ میں ہے اور اس کا حساب دینا ہوگا جواب دینا ہوگا تو نجات اسی میں ہے کہ انسان دنیا میں یہ توبہ کر لے اور ایسی چیزوں کو اپنی زندگی سے باہر نکال دے جو اس کے لیے وہ والے جان بننے والی ہیں کیا قبر کی رات کی لذت ایسی چیٹس میں ہوگی ایسی باتوں میں ہوگی ایسی دوستیوں میں ہوگی ایسے تعلقات میں ہوگی ایسے رشتوں میں ہوگی جن کو اللہ نے رشتہ نہیں بنایا پھر تیسری قسم ہے اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا السبر علیٰ اقدار اللہ المعلیم یہ وہ مواقع ہوتے ہیں جب ہماری زندگی میں مشکلات اور پریشانی اور تکلیفیں آتی ہیں آزمائشے اور امتحان آتے ہیں تو اس میں کیسے صبر کریں سبر کریں کیسے تو اس میں صبر یہ ہے سب سے اہم یعنی کوئی بھی کوئی فوت ہو گیا ہے کوئی بیمار ہو گیا کچھ ٹوٹ گیا ہے کچھ گر گیا ہے کچھ گم گیا ہے کچھ بھی نقصان پہنچا آپ کو تو آپ کیا کریں پہلا کام انہا لیلہ و انہا علیہ راجعون اور چھپ کوئی شکوہ شکایت نہیں کوئی بلیم گیم نہیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کلا نے ایسا کیا ہے اس نے ایسا اس وجہ سے یہ ہو گیا نہیں کوئی منفی جملہ زبان سے نہیں نکالنا کوئی منفی بات زبان سے نہیں نکالنا کیونکہ جو بھی ہم بولیں گے وہ اس کا کیا ہوگا لکھا جائے گا اور لکھ کر کہا جائے گا امال لامے کا حصہ بنے گا پھر قیامت کے دن دکھایا جائے گا کہ یہ تم نے کہا تھا اللہ کے بارے میں اور یہ کہا تھا تم نے بندوں کے بارے میں وہ کہتا ہے نا ایک چپ سو سک حدیث میں آتا ہے من سمت نجا جو چپ رہا اس نے نجات پائی اور جس نے تفسرہ شروع کر دیا اس کی زبان سے غلط سلط باتیں نکلی جو ساری اس کے خلاف حجت بننے والی پھر یہ کہ غم اور غصے کے موقع پر اللہ پر کوئی اتراز نہیں کرنا کہ اللہ تو نے میری تقدیر ایسی کیوں بنائی اللہ پھر تو نے مجھے یہ دیا ہی کیوں تھا اگر لینا تھا کسی کے اولاد چلی گی مسئلہ میری فلان جگہ شادی کیوں ہوئی میں تو اس پر راضی ہی نہیں تھی بار بار اسی طرح کی باتیں سوچنا اور اللہ نے مجھے ہی یہ بیماری کیوں دی میرے بہن بھائیوں میں سے تو کسی کو ایسی بیماری نہیں آئے مجھے کیوں آئی میرے آس پاس کے لوگ تو سارے ٹھیک ٹاک سیت مند ہیں میں کیوں ہر سبطالوں کے چکر کاٹ رہی ایسی باتیں نہیں سوچنا یہ اللہ کا فیصلہ تھا اس میں کچھ حکمت تھی اللہ نے آپ کو کچھ سکھانا تھا اللہ نے اس کے ذریعے گناہ دھونے تھے جن کی طرف توجہ ہی نہیں تھی اور توبہ استغفار ہی نہیں تھی اللہ نے اس کی وجہ سے درجات بلند کرنے تھے لہٰذا اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کیونکہ اعتراض کرنے سے وزول باتیں کرنے سے صبر کی نفی ہو جاتی ہے تو مشکلات کے وقت صبر کیسے کریں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ پڑھ کر اللہ سے اچھی امید رکھ کے اچھے جملے بولیں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عادت کے وقت کہتے تھے اب شرر خوش ہو جاؤ یعنی یہ بیماری گناہت ہونے کے لیے آگئی یعنی اچھے جملے اور ویسے بھی فَإِنَّا مَا الُسْرِيُسْرَا فَإِنَّا مَا الُسْرِيُسْرَا تنگی تکلیف آگئی ہے تو کوئی بات نہیں اس کے ساتھ آسانی بھی آئے گی اور اِنَّا لِلَّهِ کا کیا مطلب ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهِ رَاجِعُونَ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں یہ جملہ کون کہہ سکتا ہے جو واقعی اللہ کو پہچانتا ہو جو اللہ کی قدر جانتا ہو جو اللہ پر یقین اور بروسہ رکھتا ہو تو واقعی ہم اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں واقعی ہم اللہ سے ملاقات چاہتے ہیں اور خوبصورت ملاقات چاہتے ہیں ایک دن تو اس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے نا جب کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو یہ وقت جن پہ ہم نے اللہ کے فیصلوں پہ سبر کر لیا یہ وقت کیا بن جائیں گے اس وقت خوبصورتی اور خوشگواری کا سبب بنیں گے اور جب آپ سوچ سمجھ کے یہ الفاظ کہیں گے نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو یہ الفاظ آپ کو سکون دے دیں گے خوشی دے دیں گے کیونکہ بعض وقت ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں اتنا نہیں کہنا پورا کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو جب میں لوٹ کے اپنے رب کے پاس واپس جاؤں گی تو اس پریشانی پر کیے گئے سبر پر مجھے عجر و ثواب دے کر بہت خوشی ہوگی اور وہ خوشی پائے دار ہوگی اور زندگی میں پیش آنے والی مختلف آزمائشے ہیں جن کا ذکر صورت البکرہ میں آتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسْ وَالثَّمَرَاتْ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ضروری آزمائیں گے اور سبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے یعنی تکلیف کس کا باعث بن گئی خوشخبری کا باعث بن گئی انعام کا باعث بن گئی تو سبر آ جاتا ہے نا پھر کہ یہ تکلیف جو ہے یہ میرے لیے خوشخبری لے آئی ہے کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا عجر ہے تو ان الفاظ کی زبان سے ادائیگی بھی سبر ہے اور دل سے سوچ کے پڑھنا بھی سبر ہے اور سبر پر عجر ہے اگر ایک دفعہ کہنے سے دل پر اثر نہیں ہوا تو پھر دوبارہ کہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِهُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِهُونَ اور پھر جب کبھی وہ مسئیبت یاد آئے پھر پڑھیں اتنا ہی عجر ملے گا جتنا پہلی دفعہ ملا تھا کچھوں کی پرورش سبر والا کام ہے یا نہیں سب سے زیادہ مشکل کام سبر آزماء چاہے وہ پیٹ میں ہو چاہے وہ ڈیلیوری کے وقت تکلیف ہو چاہے وہ ڈودھ پیتے مدت میں تکلیف ہو چاہے وہ کھیلنے کی ٹاڈلرز کی عمر میں ہو اس وقت آپ کچھ کرنا چاہتے نماز پڑھنا چاہتے وہ اممہ اممہ کہہ کے آپ کی ٹانگوں سے لپٹ رہے ہیں وہ آپ کے آگے آ کے لیٹ جائیں گے وہ سجدہ نہیں کرنے دیں گے وہ آپ کو کھانے نہیں دیں گے کھانے کے وقت ان کو واشروم کی ضرورت پڑ جائے گی پھر آپ انہیں نہلانا چاہیں گے تو اس پہ زد کریں گے سکول بیننا چاہیں گے تو رونا شروع کر دیں گے سکول سے آئیں گے تو ہوم بر کرنے کا نام نہیں لیں گے کوئی ایک مسئلہ ہے یہ تو چھوٹے بچوں کا حال ہے سمال کٹس سمال پرابلمز اور جب بگر کٹس ہو جاتے ہیں تو پھر بگر پرابلمز ہو جاتے ہیں اس پہ اور بھی زیادہ سبر تو کیا کرنا چاہیے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اللہ کو حال سنانا چاہیے اللہ میں تو آج تھک نہیں ہوں آپ ہی اس کو ہدایت دے دیں آپ اس کا پالا میڈلی آسان کر دیں کیونکہ وما سبرکا اللہ باللہ اور پھر سبر زیادہ سبر یعنی بعض اوقات ہم کہتے ہیں آخر کب تک سبر کریں کہتے ہیں پھر کبھی کہتے ہیں اب سبر نہیں ہوتا سبر کی ایک ہاتھ ہوتی آپ خود ہی جملوں کمل کر رہے ہیں کیونکہ ان جملوں کے ہم عادی ہے سننے یا بولنے کے سبر کی کوئی ہاتھ نہیں ہے سبر زندگی کے آخری لمحے تک ہے اب سبر نہیں ہوتا نہیں ہوتا ہے اسی لئے اللہ نے کہا سبر کرو یہ ہم کہہ رہے نہیں ہوتا آخر کب تک سبر حتی آتی اکل یقین جب تک موت نہ آ جائے کیونکہ اس زندگی میں ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے ایک اور شروع ہو جاتا ہے وہ ختم ہوتا نہیں تو کہ کل تک سارے لوگ الگی بی ٹی کے لئے پریشان تھے تھے نا سب کو ایک پریشانی لگی تھی سخت ابھی ہے لیکن اب اس سے ایک اور بڑی پریشانی آگی کل کا حال تو اللہ کو پتا ہے اللہ امن امان اور آفیت میں رکھے سب کو یہ زندگی اسی طرح ہے اس میں کوئی بھی چیز مکمل خوشی نہیں دیتی کھول کے ساتھ کانٹا ہے تو بس ان کو برداشت کرنا آنا چاہیے اسی لئے سبر کے ساتھ یہ ایک لفظ برداشت بھی آتا ہے پھر آپ دیکھئے کہ جب کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے تو آنکھوں کا سبر کیا ہے کہ آنکھوں سے ایسی چیزیں آنکھیں بند کر لیں نظریں چکا لیں کانوں کا سبر کیا ہے کتنا بھی دل چاہ رہا ہو کوئی ایسی فضول چیز سننے کو تو روک لیں اور پھر آپ دیکھئے کہ پانچ پہ ہمبر ایسے ہیں جن کو علو العظم کہا جاتا ہے جن پر سب سے زیادہ مشکلات آئیں تھی نو علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ان کی طرح صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے سورة الحقاف کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسْبِرْكَمَا صَبَرَ عُلُّ الْعَظْمِ مِنَ الرُّسُلْ پس آپ صبر کیجئے جیسے عُلُّ الْعظم رسولوں نے صبر کیا ان کی مثالیں دیکھیں نو علیہ السلام نے کتنے سو سال تبلیغ کی ساڑھے نو سو سال تو ہم نے کتنے سال محنت کی بیس سال بائیس سال پچیس سال پھر کیا ہو گیا اس کی شادی ہو گئی کچھ کی نہیں بھی ہوتی تو وہ بھی صبر کرنا پڑتا ہے آپ خود سوچئے تو آپ اس طرح صبر کیجئے جیسے نو علیہ السلام نے کیا تھا تو پھر کتنے عرصہ صبر کرنا ہوگا موت تک اور ان کو بھی کس سے پرابلم باہر والوں سے تو تھا گھر میں بھی کوئی مسئلہ تھا ان کے ان کی بیوی بھی اور ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ نہیں تھے جب گھر والے ساتھ نہیں ہوتے نا تو انسان کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ انسان کی گھر والوں سے بہت سی توقعات ہوتی ہیں یہ میری خوشی میں شریک ہوں میرے غم میں شریک ہوں لیکن ہم شریک حیات کو حیات میں شریک ہی نہیں کرتے یا وہ ہمیں شریک نہیں کرتے ہم اپنی مرضی کی لائف گزار رہے ہیں وہ اپنی مرضی کی لائف گزار رہے ہیں اب تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ وقت گزارنے کے وجہ سے یہی ہو رہا ہے کہ ہر کوئی اپنی زندگی چار لوگ گھر میں بیٹھے ہر کوئی موبائل لے کے آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میرے پاس موبائل نہیں ٹوٹا پوٹا جیسا تیسا ہر ایک کے پاس ہوتا ہے یعنی اس شخص کی زندگی کن تکلیفوں پر صبر کیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہمیں خود فرماتے ہیں کئی باتوں کے ساتھ اللہ نے ان کو آزمایا ماں باپ کی طرف سے آزمایا بیٹے کی طرف سے آزمایا بیوی کی طرف سے آزمایا شاہی کے اس کو الگ چھوڑ آئیں حضرت حاجرہ کو بیٹے کو زبا کرنے کا حکم دیا گیا ہر موقع پہ کیا کیا ہر امتحان میں پاس ہوئے نتیجہ کیا نکلا سبر کی تیسری مثال عیسی علیہ السلام اتنا تنگیاں لوگوں نے کہ اللہ نے ان کو اوپر ہی اٹھا لیا چوتھی مثال موسی علیہ السلام قرآن کے مقابلے میں سبر اور پھر جس طرح وہ مدین گئے ہجرت کے سفر میں سبر اور پھر دس سال بکریاں چرانے میں سبر اور واپس آکے اپنے پیغام کو لوگوں میں پھیلانے میں سبر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو سبر ہی سبر ہے کیسی کیسی مشکتیں انہوں نے نہیں چی لی آپ نے اپنے والد دیکھے ہی نہیں والدہ کب فوت ہو گئی چھ سال کی عمر میں کتنے بچے فوت ہو گئے زندگی میں ہدفنایا ان کو سارے کے سارے سوائے حضرت فاطمہ کے آپ کی قریب ترین ساتھی حضرت خدیجہ آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی جنہوں نے ہر موقع پہ آپ کو سپورٹ کیا ابو طالب وہ فوت ہو گئی یعنی جس جس رشتے سے انسان کو خوشی اور سکون ملتا ہے وہ سارے آپ کی زندگی میں چلے گئے کوئی بہن بھائی تھے رانگام باٹنے کے لیے نہیں کبھی کوئی شکایت سنیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں وہ صبر کی عظیم ترین مثال یوسف علیہ السلام کا صبر ان کا قصہ پڑھیں کتنی صبر کا اور کیسے صبر کا معاملہ کیا انہوں نے اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمائے انہو میتقی ویسبر فإن اللہ علا یدی وجن المحسنین جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے تو اللہ محسنوں کا عجر ضائع نہیں کرتا لہذا ہمیں کوشش کرنی ہے اپنے ساتھ سٹرگل کرنی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر صبر لے کر آئیں کیونکہ ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے نا اور صبر پر خود کو مجبور کریں یہ بولنا چھوڑنے صبر نہیں ہوتا نہیں آپ کہیں مجھے صبر کرنا ہے آپ دیکھیں کہ ہم تحجد کیوں نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ہم سے نین چھوڑنے پر صبر کوئی نہیں یہ بھی صبر کا کام ہے نین چھوڑ کے اٹھنا اچھا یہ بتایا رمضان میں کیسے ترابی پڑھ لیتے ہیں صبر کرتے ہیں نا روزہ کیسے رکھ لیتے ہیں صبر کرتے ہیں قرآن پورا ختم کر لیتے ہیں مہینے میں صبر کرتے ہیں تو بعد بھی یہ صبر کے در جاتا ہے کہ ہم اس کا آدھا بھی نہ کریں تو خیر کا کوئی بھی کام شروع کریں تو اس پر استقامت اختیار کریں ہم خود بعض اوقات اپنے پوٹینشل کو نہیں جانتے اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کتنی ہمت ہے لہذا لا يُقلِّقُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسَحَا تو صبر کرنے کے لیے دو قوتوں سے جہاد کرنا پڑتا ہے ایک اپنا نفس اور دوسرے شیطان جب شیطان کی طرف سے وسوسیں آئیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک اور چیز جب دل بہت گھبرائے دل میں بچینی ہو پریشانی ہو نماز کو دلنا چاہے تین دفعہ پڑھ کے دل پہ تُتکارے ایسے کر کے آپ دیکھیں گے کچھ عرصہ مسلسل پڑھیں گے تو آپ کوئی وسوسیں آنے بند ہو جائیں گے کیونکہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے کوئی وسوسہ نہیں آتا وسوسیں آتے ہیں کچھ اپنے اندر سے آتے ہیں اللہ میں اپنے ہی نفس کے شر سے تنگ ہوں مجھے اس کے شر سے بچا لے سلف سالحین میں سے ایک شخص تھے جنہوں نے بیس سال صبر کیا تحجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے اور وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھیں بھاری ہو جاتی جسم میں تھکاوٹ تاری ہو جاتی یعنی بیس سال وہ تحجد پہ صبر کرتے رہے لیکن تحجد میں لذت محسوس نہیں کرتے تھے مزہ نہیں آتا تھا زبردستی خود کو جماتے تھے نیند کے خلاف تھکاوٹ کے خلاف ان کی آنکھیں دکھنے لگ جاتے وہ کہتے ہیں کہ بیس سالوں کے بعد میں نے اگلے بیس سال تحجد میں لذت محسوس کی کیونکہ میں نے پہلے بیس سال صبر کیا تھا تو کام کے آغاز میں نہیں دل چاہ رہا تکاوٹ ہے نیند ہے بھوک ہے پیاس ہے کرو 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 پھر کیا ہوتا ہے اس وقت تو مزہ نہیں آتا مگر کرتا رہنا ہے انسان پھر مزہ آنے لگتا ہے تو اب ان کی زندگی ایسی ہوگی کوئی ایک رات بھی تحجد کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے اور اللہ سے دعا اور مدد بھی بانگنی چاہیے اسی طرح نیکی کے کاموں میں مسلسل عمل کرتے چلے جائیں صبر کا طریقہ کیا ہے نیکی پہ جمعنے کا مسلسل صبر کرتے جائیں حتیٰ کہ آپ اس پہ جم جائیں وہ بیریئر ٹوٹ جائے گا اور دل سکون محسوس کرے گا کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آتا ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ میننگ معلوم نہیں اور دوسرے یہ ہے کہ عادت نہیں تو نفس پہ بھاری گزرتا ہے چوتھی چیز لوگوں کی عذیتوں پہ صبر لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائشیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَا ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لئے آزمائش بنا دیا دیکھیں کیا کرنا ہے پھر بھی ملجل کے ہی رہنا ہے آپ کے بچے اگر آپ کے لئے آزمائش ہے تو ان سے کاٹ تو نہیں سکتے شوہر آزمائش ہے تو گھر چھوڑ کے جائیں گے تو کہاں جائیں گے کوئی اتنا آسان ہے ان لوگوں کی کہانییں سنیں جنہوں نے گھر چھوڑا اور پھر کہیں کہ بنا رہے ہر چیز تتر بتر ہو کے رہ گئی اولاد بکھر گئی مال بکھر گیا اکیلی عورت سے دھوکے فراد ہو گئے کل ہی مجھے کوئی خاتون بتا رہی تھی کہ انہوں نے کسی خاتون کو جن کو میں بھی جانتی تھی کہہ لے گے آپ کو ان کا معلوم ہے کیا ہوا میں نے کہا مجھے نہیں معلوم میرے اس کوئی رابطہ نہیں کہتے ہیں کہ آزمنٹ سے لڑائی کی ڈیوورس لی آدھا مال لیا گوائی فرنڈ کے ساتھ دوستی ہوئی اور اس نے سارا مال لے لیا اور اس کو بھی چھوڑ دیا آپ پتہ نہیں کسی پیٹرل سٹیشن یا کہاں وہ بس کام کر رہی ہے تو اپنی زندگی کی گاڑی گسیٹ رہی ہر چیز ہی گئی تو باز وقت شیطان ایسی چیزیں بڑی خوشنما بنا کے دکھاتا ہے کہ جو ہوتی نہیں ہے حقیقت میں تو انسان عقل کے ناخل لے ہوش سے کام لے اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر ان کو چھوڑنے کا نہ سوچے ذرا سے ہمیں تکلیف ہوتے ہیں کہتے ہیں میں اس سے نہیں بولوں میں اب یہ کام نہیں کروں مجھے اب یہ نہیں کرنا فوراں ہمارا ریاکشن یہی ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے وہ اس سے عجر اور ثواب میں کہیں آگے ہے جو لوگوں سے مل جول نہیں رکھتا اور نہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَا خَيْرٌ لِسْسَابِرِينَ بِلَا شُبَا اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے ابن عباس کہتے ہیں ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا آپ نے مجھ سے فرمایا اے چھوٹے لڑکے کیا میں تمہیں چند کلمات نہ سکھا دوں جن کے ذریعے اللہ تمہیں فائدہ دے گا میں نے عرص کیا کیوں نہیں آپ نے فرمایا یاد رکھو ناپسندیدہ کاموں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے مدد صبر کے ساتھ ہے اور آسانی سختی کے ساتھ ہے اللہ نے ان کو اپنے اپوزٹ میں رکھ دیا ہے لہٰذا لوگوں کی باتوں پر غمگین ہونے کی بجائے صبر کریں وَصْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي دَيْقِم مِمَّا يَمْحُرُونَ اور صبر کیجئے اور نہیں آپ کا صبر مگر اللہ کی توفیق سے اور ان پر غم نہ کیجئے اور نہ کسی تنگی میں مبتلا ہوں اس سے جو چالیں چلتے رہتے ہیں تو کسی کے ستانے پر کیا کرنا چاہیے صبر کرنا چاہیے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو پھر وہ دوسری دفعہ آگیا آپ نے فرمایا جاؤ صبر کرو پھر تیسری دفعہ آگیا کچھ لوگ ہوتا ہے ایک ہی مسئلہ بار 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 تو آپ نے کہا اچھا جاؤ اپنا سامان نکال کے رستے میں ڈھیر کر دو تو لوگ پوچھیں گے تو بتانا کہ یہ اولاد مجھ تنگ کرتا ہے تو پھر اس طرح وہ بندہ باز آگیا تو کسی سے بھی تکلیف پہنچے بسا کسی نے کوئی بات تیڑی تیکھی کر دی چپ کر جائے تھوڑی دیر آپ کے اندر عبال آئے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے ایک کی بجائے دو سنا دی تو اب آپ کے دل میں پشامانی آ جائے گی پھر اگر کوئی کسی کو آپ پر ترجیح دیتا ہے تو وہ بھی ہٹ فول ہوتا ہے اس مواقع پر بھی سبر چھوٹے بچے ہوتا ہے تو ان کے اندر یہ چیز بہت آ جاتی ہے کہ بابا یا ماما خلاں بچے کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ تو ان کا بہت فیوریٹ ہے تو ایسی چیزوں پر بھی پھر وہ بچپن سے ہی چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں پھر بڑے ہو کر بھی انسان ہر چیز میں یہ دیکھنے لگتا کہ کون مجھے امپورٹس دیتا ہے کون نہیں دیتا تو یہ اٹینشن سیکر ہونا کوئی اچھی بات نہیں کوئی دیتا ہے ٹھیک ہے نہیں دیتا تو شکر ہے نہیں دیتا تاکہ ہم اپنا کام کریں کیونکہ زندگی با مقصد ہے اس غم میں کیوں مبتلا رہے ہیں کہ فلاں مجھے کال نہیں کرتا فلاں گھر میں نہیں آتا فلاں سلام نہیں کرتا فلاں مجھے پوچھتا نہیں یہی غم ہے نا بچے شادی کے بعد کیا کرتے ہیں اپنے سپاؤزز کے ساتھ خوش رہتے ہیں پھر ان کے بچے دو ہو جاتے ہیں تو پھر تو اور بھی گھوم ہو جاتے ہیں پھر وہ آپ کے رہتے ہی نہیں اللہ نے انہیں بنائے اس لیے تھا ہمارے لیے تھوڑی بنا تھا کہ ہم انہیں ساری زندگی بچہ سمجھ کے بت بنا کے پوچھتے رہے ٹھیک ہے وہ اپنی زندگی میں خوش رہے ہمیں اپنی کچھ مصروفیت سوچنی چاہیے میں نہیں کہتی کہ بچوں کو آنا نہیں چاہیے ماں باپ کے پاس ان کی بھی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں پھر بھی اگر وہ نہیں کرتے بعض وقت ان کا سپاؤز نہیں پسند کرتا بعض وقت ان کی مصروفیت اور جاب ایسی ہوتی کہ وہ نہیں آسکتے تو صبر آپ اپنا دارے کار بنائیں اپنا کوئی کام شروع کریں اور سب سے بہتر یہ ہے کہ قرآن پورسز کریں علم کی دنیا میں لگ جائیں ایسی لذت آئے گی کہ آپ کو لوگوں کی بے روخی بے وفائی دکھ نہیں دے گی پھر پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کو ٹانٹ کرتا ہے کوئی آپ کو تانہ دیتا ہے کوئی گالی دیتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر یاد کر لیں کہ جب آپ کو پتھر مارے گئے اور جبریل نے آ کے کہا آپ اجازت دیں ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں میں ان کو کیا کروں پیس کے رکھ دیں آپ نے کہا نہیں کیوں منع کیا مجھے امید ہے ان کی نسل سے اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اسی کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گے اور محمد بن قاسم انہی لوگوں میں سے تھا تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر جم جائیں تقدیر پر صبر کریں نافرمانیاں چھوڑنے پر صبر کریں اپنے غم اور دکھ کی شکایت اور پریاد اللہ سے کریں بندوں سے شکویں نہ کریں جزا فضا نہ کریں اللہ کو الزام نہ دیں اللہ کی رضا میں راضی رہیں زبان پر رب کی رضا کے کلماتی رہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ دعا کریں ربنا افرغ لینا صبر و ثبت اقدامنا و انصرنا للقوم الكافرین ربنا افرغ لینا صبر و توفنا مسلمین اللہم اجرنا فی مسیبتنا و اخلف لنا خیرم منہا یا حیو یا قیوم برحمتکا نستغیث لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اللہ اللہ ربی لا اشرک بہی شیعہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرض و رب العرش الكریم تکلیف اور دکھ کے وقت یہ دعائیں پڑھ کے اللہ تعالی سے مدد حاصل کریں اور اللہ تعالی کی رحمت کو پکاریں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کرنے سے انسان کی زندگی میں برکت اور رحمت آتی ہے جن میں سے ایک صلح رحمی کرنا ہے اس صلح رحمی کا کارڈ ہے اپنے رشتداروں کو بھی دیں اور خود بھی پڑھیں اور جب آپ لوگوں کو گفت دیں تو ان گفت میں اندر اچھے اچھے کارڈ رکھ کے دیں وہ گفت تو ختم ہو جائے گا یہ کارڈ آپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا لہٰذا اس کی شاپنگ بہت ضروری ہے یہ تحجد کے وقت کی دعا ہے اور یہ نیک سال اولاد کے لئے دعائیں اور پھر ہوا کے چلنے پر اللہ سے خیر ماننا خوال میں بہت ہوایں چلتی ہیں پتے اڑانے کے لئے کبھی کبھی زیادہ ہی تیز ہو جاتی ہیں ڈر بھی لگتا ہے اور پھر جب کوئی آ رہا ہو آپ کی طرف ہواوں کے علاوہ تو اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ اس کی خیر دینا مجھے اس کے شر سے بچانا یہاں ہر شخص کرز میں جکڑا ہوا ہے کرز سے نجات کی دعائیں کہ اللہ آپ کے سارے کرزیں چکا دے اور رزق میں کشادگی کی دعائیں کتنے خوبصورت کارز ہیں اور جو آپ کے دوست احباب پریشان ہو ان کو بھی دے سکتے ہیں پھر تسبیحات ہیں اور ان کی فضیلتیں ہیں کیونکہ ہر وقت ذکر کرتے رہنا چاہیے یہ صبر لانے والا ہوتا ہے پھر صبح شام کے مسنون اذکار ہیں اور قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں جو آپ شروع سے پڑھنا شروع کر رہا کریں آن نماز کے بعد یا تحجد کے وقت پڑھ کے ساری قرآن کی دعائیں اور سنت کی دعائیں جو ہیں آپ مانگ بیٹھیں گے انشاءاللہ اب چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے اس لیے میں اجازت چاہتی ہوں سبحانک اللہ ہم سب کو بھی اپنی حفاظت میں رکھیں اور پلسطینی مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں ان کی مدد فرمائیں ان کے دکھ اور پریشانیاں دور فرمائیں اور ان کے لیے بہترین فیصلے فرمائیں یا رب العالمین تو ساری دنیا میں جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرمائیں اور ہمیں گناہوں سے بچا جو ہمارے لیے زوال اور وبال کا باعث بنتے ہیں یا رب العالمین صحت اور عافیت اطا فرمائیں ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرمائیں ہمیں نیکی کے کاموں کا شوق اطا فرمائیں اور برائیوں سے بچا لیں جو کچھ ہم نے سنا ہے پڑا ہے سمجھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق اطاف کرمائیں ربنا تقبل مننا انکا انت السمیع العلیم وطبع لینا انکا انت التباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وآسحابہ وآہل بیتہ اجمائین برحمتکا یا رحمتا